جہاں یومِ دفاع کا دن ملک بھر میں بھرپور طریقے سے منایا گیا وہیں حیدر آباد کے صوفی عمر دراز پاکستانی کی جانب سے بھی شہیدوں کے اصالے ثواب کے لیے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا بتا رہے ہیں ایاز سومرو ہم پیار ہیں ہم پیار ہیں ہم پیار ہیں یومِ دفاع پاک سرزمین کے شہیدوں کا دن یوں تو ہر پاکستانی جوش و جذبے سے مناتا ہے وطن عزیز کے ہر چھوٹے بڑے دن میں پیش پیش رہنے والے صوفی عمر دراز پاکستانی اپنے ہی گھر میں ایک منفرت تقریب منقت کی جس میں بچوں نے اپنے شہیدوں کے اصالے ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی نئے والد کی طرح عمر دراز پاکستانی بھی وطن عزیز کا ہر دن جوش و جذبے سے مناتے ہیں گھر کی چاروں اور شہدہ کی تصویریں اس بات کا ثبوت ہے اس موقع پر عمر دراز پاکستانی نے سٹی نیوز کو بتایا کہ چھ ستمبر کے حوالے سے میں پوری پاکستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چھ ستمبر کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ چھ ستمبر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک وہ دن ہے جو کہ انڈیا کو مو توڑ جواب دیا گیا تھا جب ہم سو رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیا تھا اور پاک فوج نے ان کو مو توڑ جواب دے کر ان کے ہتیار چھین کر ان کے ٹینک چھین کر ان کو مو توڑ جواب دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دوڑتا ہے شہیدوں کی جرت اور قربانی ہماری تاریخ کا روشن باب ہے اس خونالود جنگ میں قوم نے یک جہدی کی لازوال داستان رکم کی کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ ارفان علی صدی کی سٹی نیوز حیدر آباد